السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی سویت ڈش شیئر کرتی ہوں جو کشمیر کی بہت ہی فیمس ہے اس کو بولتے ہیں شوفتہ اس ڈش میں زیادہ سے زیادہ ڈرائی فروٹس یوز کیے جاتے ہیں کشمش پستہ بادام کاجو اور تھوڑی سے نارے لیے ہیں پین رکھائیں گیس پہ تھوڑا گرم کریں گے پانی ہمیں اس کو سوک کرنا ہے ٹوئنٹی تو تھرٹی منٹس تک آدھی گھنٹے تک ہمیں سوک کر کے رکھنا ہے تک یہ ڈرائی فروٹس سے سوفٹ ہو جائے تھرٹی منٹس کے بعد ہم نے ٹرین کیا ہے جو بادام کئے تھے ہم نے پیل کیے وہ بادام پیل کیے ہوئے بادام اچھے لگتے ہیں ہم نے پین لے لیا ہے پین میں دو سپون ہم گی ڈال دیں گے اگر میری چینل پہ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے میری چینل گی گرم ہونے تک ریٹ کرتے ہیں گی گرم ہو گئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھے ہیں پنیر پنیر کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے چاروں طرف فرائی کرنا ہے پھلاتے رہیں گے نئے چپک جائے گی پنیر ہماری فرائی ہو گئی ہے اچھے سے اب نکالتے ہیں اس سے پین پھر سے رکھا ہے اس میں یہی گی ڈالا ہے جو ہم نے یوز کیا تھا اب اس میں نارل ڈال دیتے ہیں نارل کو تھوڑا سا روست کرنا ہے روست ہو گئے اب نکال دیتے ہیں اس کو بھی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چینی کا چھوٹا بول چینی تھوڑا سا روست کرتے ہیں اس کو ہلاتے رہی ہے اگر نہیں تو یہ جل جائے گی اب ہم اس کو پانی ایڈ کرتے ہیں ایک بول پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانی اچھے سے مکس کریں گے یہ جو چینی ہے میلٹ ہونے تک اس کا ویٹ کریں گے ہلاتے رہیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے نہیں تو یہ زیادہ سو جائے گی جو ڈرائی فروٹز ڈالنے ہیں اب ڈال دی ہم نے ڈرائی فروٹز ہلاتے رہیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور ڈالیں گے جو فرائی کیے ہوئے ہم نے پانی رکھی تھی اس کو اچھے سے چلائیں گے اب بکنے دیتے ہیں پک جانے تب ویٹ کرتے ہیں اور ایک الائچے ہم نے ایڈ کیا ہے سمیل کے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے دیکھیں یہ اس کا جو وارٹر ڈالا تھا ہم نے وہ بلکل ابزارب ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا ہو رہے جو ہم نے سوک کے تھے تھوڑے گرم پانی میں وہ جلدے جلدی جس کو جلدے جلدی بنانا ہو اچانک سے پروگرام بنے یا کچھ بنے اس کو ہمیشہ گرم پانی میں سوک کرنا چاہیے وہ جلدی سوکٹ ہو جاتے ہیں ہمارا شوکتہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے ہمارا شوکتہ رڑی ہے کھانے کے لیے بہت ہی ہیل دی ہے ٹیسٹی ہے بچوں کے لیے بہت ہیل دی ہے آپ اس کو سر رکھ کر دیں ٹیسٹ کیسے لگے میری ریسے پی کومیٹ باکس میں ضرور لکھے گا گارنش کرنے کے لیے ہم نے چوب کیے ہوئے تھے خجور بائی